السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین لیجئے وعدے کے مطابق پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سلسلہ کلام چل رہا ہے اب میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت رکھنا چاہتا ہوں جو سورہ بقرہ میں ہے سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسو پچپن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا تورانی کی حدیث ہے جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر اکسو چودہ جس آدمی نے آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا تو جنت میں داخل ہونے سے روکنے والی چیز صرف موت ہے مطلب یہ جیسے ہی وہ مرا جنت میں داخل ہونے کا پروانہ اس کو مل جاتا ہے تو غور کیجئے آیت الکرسی پانچوں وقت کی نماز کے بعد پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر چھاسر حدیث نمبر پانچ ہزار دس ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کے مال پر پہرے دار رکھ دیا میں زکاة کے مال کا پہرہ دے رہا تھا کہ ایک آدمی آیا اور وہ اس مال میں سے لینا چاہا تو میں نے اسے منع کیا تو اس نے معذرت کی میں نے چھوڑ دیا پھر دوسرے دن آیا پھر لینا چاہا اس نے معذرت کی میں نے چھوڑ دیا تیسرے دن آیا پھر لینا چاہا تو میں نے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے نبی کے پاس لے جاؤں گا تو اس آدمی نے کیا بتلایا کہا کہ دیکھ میں تجھے ایک چیز بتلاتا ہوں اور اس کے بدلے تو مجھے چھوڑ دے جب تو بستر پجا تو آیت القرصی پڑھ لے فائدہ کیا ہے رات بھر ایک فرشتہ تیری نگرانی کرے گا وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا تو کیا کیا ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ واقعہ سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقک وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ اس نے سچ کہا لیکن وہ جھوٹا ہے اور وہ شیطان ہے پتا چلا کہ شیطان انسانی شکل میں آیا تھا اور وہ مال لینا چاہا تھا یہ بھی پتا چلا کہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت کتنی ہے اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے رات میں پڑھ کے سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک فرشتہ اس کے لئے مقرر ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ غلط آدمی سے بھی اچھی بات لی جا سکتی ہے تو ایک شیطان نے اس کی فضیلت بیان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات تو اس نے بڑی سچی بیان کی ہے لیکن وہ شیطان ہے اور وہ جھوٹا ہے لیکن بات بڑی سچی ہے اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتوں کی فضیلت ہے جو آیت نمبر 285 ہے اور آیت نمبر 286 ہے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون انت مولانا فانسرنا علا القوم الكافرین تک بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا صحیح بقاری کتاب و فضیل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5009 من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرہ فی لیلت کا فتاح جس آدمی نے سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں پڑھ لی تو پوری رات اس کے لیے کافی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی حفاظت کرتا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئیں اور ان دونوں آیتوں کو رات میں سوتے وقت پڑھیں اور اس کا احتمام کریں اس کی بڑی فضیلت ہے یاد رکھئے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت ہے سورہ زمر کی فضیلت ہے جو سورہ نمبر 49 ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں سنانت ترمزی کتاب فضائل قرآن کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2920 کہا ننبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرہ بنی اسرائیل والزمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر نہ پڑھ لیتے تو ہم اور آپ بھی اگر اللہ نے طاقت دی ہے موقع ملا ہے تو اس کا احتمام کریں اب میں آپ کے سامنے سورہ قحف کی فضیلت رکھنا چاہتا ہوں سورہ قحف کی فضیلت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب و صلات المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 809 من حفظہ اشر آیات من اول سورة القحفی عصیم من فتنة الدجال سورہ قحف جو سورہ نمبر 18 اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس آدمی نے سورہ قحف کی پہلی دس آیتیں پڑھ لی اسے یاد کر لیا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا ایک راوی ہیں شعبہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جس نے سورہ قحف کی آخری دس آیتیں پڑھ لی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا سورہ قحف کی فضیلت تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر سورہ قحف کی تلاوت کی جائے اس گھر میں سکون نازل ہوتا ہے ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون نازل ہو تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ سورہ قحف سورہ نمبر 18 کی تلاوت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب و فضل القرآن کتاب نمبر 66 باب نمبر 11 باب و فضل سورة القحف حدیث نمبر 5011 ایک صحابی ہیں جو اپنے گھر میں سورہ قحف کی تلاوت کر رہے ہیں دیکھتے کیا ہیں کہ ان کے گھر میں جو گھوڑا ودھا ہوا ہے وہ بیدک رہا ہے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں بدلی چلی آ رہی ہے بدلی کو دیکھ کر گھوڑا جو ہے وہ بیدک رہا ہے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ یہ تو سکون نازل ہوا ہے قرآن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قحف کے تعلق سے یہاں تک کہا مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْقَحْفِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَتِي عَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنُ الْجُمْعَتَيْنِ جس آدمی نے جمعہ کے دن سورہ قحف کی تلاوت کی تو اللہ تعالی دو جمعوں کے درمیان اس کے لئے خاص روشنی پیدا کر دے گا تو سورہ قحف کی فضیلت یہ ہے اسی طرح ایک سورہ ہے سورہ تبارک اللذی بید الملک سورہ ملک سورہ نمبر سمسٹ اس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنانت ترمزی کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر بیالیس حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکیانوے کہ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے جو تیس آیتوں والی ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کے لئے شفارش کرے گی یہاں تک کہ وہ آدمی بخش دیا جائے گا سنو وہ سورہ ملک ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کی فضیلت بیان کرتے ہو یہاں تک کہا کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے عذاب قبر میں آدمی مبتلا نہیں ہوگا قبر کے عذاب سے وہ چھٹکارہ پا لے گا کیونکہ یہ قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے صحیح الجامعے کے اندر اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو حسیح کہا ہے حدیث نمبر تین ہزار چھ سو تین تالیس سورہ تبارک ہی المانیاتو من عذاب القبر کہ تبارک اللذی بیدہ الملک جو سورہ نمبر سرسٹھ ہے یہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے اب میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص سورہ نمبر ایک سو بارہ کی فضیلت رکھنا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں کیا بیان کیا ہے جاد رکھئے سورہ اخلاص یہ سلسی قرآن ہے سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل بناتا ہے سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے تو جنت اس کے لئے واجب ہے سورہ اخلاص کی فضیلت تو یہ ہے کہ جادو ٹونا ٹوٹکا جس پر ہوا ہے اس کا یہ بہترین علاج ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر ایک سو بارہ کی فضیلت تو یہ ہے کہ شیطان سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر آٹسو گیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاجزو اہدکم یقرا فی لیلتن صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیا تم مکا کوئی آدمی ایک رات میں قرآن کا اقتہائی حصہ پڑھ سکتا ہے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے ہم اقتہائی حصہ پڑھ سکتے ہیں قرآن کے تین حصہ کیے جائیں ایک حصہ ایک رات میں کیسے پڑھ پائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل ہو اللہ اہد تعدل ثلث القرآن قل ہو اللہ اہد یہ ثلث قرآن ہے قرآن کا اقتہائی حصہ ہے قرآن کے تین حصہ کیے جائیں تو یہ ثلث ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب و صلات المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 813 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت جب آپ نے چند لوگوں کو لشکر میں بھیجا تاکہ وہ غزوہ کریں جہاد کریں لشکر کا جو امیر تھا اس دستے کا جو امیر تھا وہ نماز کے ہر سورہ کے اخیر میں قل ہو اللہ اہد کی تلاوت کرتا تھا تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی یہ ہمارے امیر جو ہیں وہ ہر رقت میں سورہ اخلاص ہی سے تلاوت کو ختم کرتے ہیں تو نبی نے پوچھ لیا ارے پوچھو ان سے سلوہ لئی شئین یسنو ذالک پوچھو ان سے وہ ایسا کیوں کرتے تھے تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لئنہا صفت الرحمان وانا احبو انا قرابیہا کیونکہ اس سورہ کے اندر رحمان کی صفت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی تلاوت کروں قلو اللہو احد اللہو سمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لهو کفو ونحد یہ سورہ اخلاص دین کی قسوٹی ہے سچے خداوں کو جانچنے کا بہترین عالی ہے جھوٹے خداوں کو الگ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے قلو اللہو احد کہو اللہ ایک ہے اللہو سمد اللہ بنیاز ہے لم يلد ولم يولد کوئی ماں باپ بھی نہیں اس کے کوئی بال بچے بھی نہیں اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں اس سورہ کی فضیلت تو اتنی ہے کہ یہ جادو کا علاج ہے سعی بخاری کتاب و فظائر القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5014 جب وصوے سے آئیں دل کے اندر گھبرات پیدا ہو جائے شیطان کے بھٹکانے کا کچھ خوف لائک ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس سورہ کی تلاوت کر لے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نبی دعوت کتاب السنہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 4722 کہ آدمی کو چاہیے قلو اللہ حد پڑھے اور تین مرتبہ بائیں طرف تھکھتکائے اور شیطان سے پناہ مانگیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ابو حرارہ ساتھ میں تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ نے کہا وجبت ترمیزی کے حدیث ہے کتاب و فضائر القرآن کتاب نمبر 42 کہ وہ عجب ہو گئی تو میں نے کہا کہا جنت معوزتین کی فضیلت سورہ فلق سورہ ناس سورہ نمبر 113 اور سورہ نمبر 114 کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ فلق تین مرتبہ سورہ ناس صبح شام جو پڑھتا ہے تمام چیزوں کی طرف سے اس کے لئے کافی ہے سورہ نبی دعوت کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5082 خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارش والی رات میں تلاش کرنے کے لئے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو نبی نے کہا قل کہو تو میں نے کچھ نہیں کہا تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا کہوں تو آپ نے کہا قل کہو کیا کہو شام کے وقت اور صبح کے وقت تین مرتبہ تو یہ تمہارے لئے کافی ہے تو یاد رکھئے اس کے اندر جادو کا علاج ہے یاد رکھئے شیطان کے شر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو اپنے لیے ہمیشہ پناہ کا ذریعہ بنایا کرتے تھے اور اس کو پڑھا کرتے تھے ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد پورے جسم پر اپنے ہاتھ کو مل لیتے تھے سعی بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5017 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک آیا کہ آپ نے کہا کہ اس کے اندر جادو کا علاج ہے جب آپ کے اوپر جادو کیا گیا تھا جبریل ای امین نے آپ کو یہی دونوں صورتیں سکھلائی تھی تبرانی کے حدیث ہے جن نمبر 5 کے اندر یہ واقعہ آیا ہے تو یہ تھی چند صورتوں اور چند آیتوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان صورتوں کو اچھی طرح سے پڑھنے کی اور اس کا احتمام کرنے کی توفیق دعا امین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحابہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ